عشق حقیقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ذرہ تو بہت ہے تم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی یا اللہ اسے اپنے عشق کا نصف ذرہ مرحمت فرما دے یہ دعا مانگنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے کچھ عرصے بعد پھر اسی راستے سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس جوان کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی یا اللہ اس جوان سے میرا سامنا کر دے پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جوان پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں عیسیٰ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی موجود ہو وہ کسی طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے وہ کس طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی اگر اسے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے احساس تک نہ ہوگا سبحان اللہ جب اتنی سی سطح پر انسان کا یہ حال ہے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میراج کا نوری سفر کر کے اپنے رب کے سامنے روبرو اپنے رب سے باتیں کر کے رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ایک تجلی نہ سہ سکے کیا مقام ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی تجلیوں کو باقائدہ سہتے ہوئے واپس تشریف بھی لائے اور پورے ہوش و حواس میں ایک نورمل زندگی گزارتے ہوئے اپنے نبوت کے منصب کو پورا کرتے ہوئے ظاہری حیات گزاری ہے بے شک اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام عطا کیا سبحان اللہ اور اپنے رب کی estimation بے گزار счит دЧто اپنے رنگ کاری بao مخ screw اور یا رب کی pokemon موسیقی